اسلام علیکم ایبریون میں ابھی ایک جو پاکستانی مارکٹ ہے وہاں سے مجھے ساغ ملیا تھا ایک بنچ میں نے ساغ کا لے لیا اور ایک پالک کا لے لیا تھا اچھا ساغ بنانے میں جو سب سے مشکل درپیش آتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی کلیننگ اور کٹنگ جو چاپنگ اور کلیننگ ہوتی ہے نا اس کے لیے کھلے برطن چاہیے ہوتے ہیں خیر وہ والا پروسس تو میں نے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا پالک اور ساغ کو میں نے الگ الگ بوائل کیا تھا ساغ کو جو ہے زیادہ ٹائم لگتا ہے بوائل ہونے میں اور جو پالک ہوتی وہ جلدی بوائل ہو جاتی ہے خیر میں نے ان کو دونوں کو الگ الگ بوائل کر کے مکس کر لیا ہے اور اس کو اب میں گرائنڈ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے ایک بنچ پالک کا تھا اور ایک ساغ کا تھا ان دونوں کو جب میں نے گرائنڈ کیا تو اس طرح کے دو جگ جو ہیں وہ نکل آئی تھے ایک کو میں نے فریز کر لیا ہے اور ایک کو میں بھی بناوں گی ساغ کا مسالہ بنانے کے لیے میں نے آنین کو چاپ کر لیا ہے ساتھ میں جنجر گارلک کا پیسٹ ب میں فرائی کر لوں گی اور جب یہ تھوڑے براؤن ہو جائے گا نا تو اس کے بعد میں اس میں سارے مسالے آئٹ کر دوں گی اچھے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ساغ بناتے ہو نا تو اس کے اوپر سے ایک بار اور تڑکہ لگتا ہے جیسے مکھن کا یا دیسی گھی کا اگر آپ تڑکہ لگانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا سپیس جو ہے نا رکھنا چاہیے بہت زیادہ آئل اگر آپ پہلے ہی ڈال دوگے تو بہت آئلی ہو جاتا ہے تو میں جو مسالے اس میں آئٹ کر ہوں بلکل پلین والے سمپل مسالے ہیں زیرا ہے نمک میرچ ہے ہلدی ہے تھوڑی سی ہلدی میں ضرور ڈالتی ہوں کہ تھوڑا سا کلر اچھا سا آ جاتا ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہو تو ہلدی آپ سکپ بھی کر سکتے ہو اچھا ساگ بناتے وقت نا سالٹ ہمیشہ لاس میں ڈالنا چاہیے کیونکہ ساگ جو ہوتا ہے نا وہ پک پک کے بہت ہی کم ہو جاتا ہے کونٹیٹی اس کی اور جب آپ اگر سالٹ پہلے سے ڈال دوگے تو وہ کونٹیٹی کم ہو جائے گی اور سالٹ جو زیادہ ہو جائے گا تو بہت زیادہ نمک تیز ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں بٹر بھی اس میں لاسٹ میں آئٹ کرتے ہیں تو وہ بٹر میں بھی اکثر سالٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا آپشن لاسٹ میں رکھنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ساگ کا جگ تھانا پورا یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور کافی ابھی وارٹری وارٹریز آئے لیکن جب اس کو میں پکاؤں گی نا اچھے طریقے سے تو پھر یہ کم ہو جائے گا اس کو میں 30 سے 40 منٹ دھک کے پک آئے جاتا ہے کیونکہ یہ نا بہت زیادہ بوائل ہوتے ہوئے چھینٹیں اوپر آتی ہیں اس کی تو بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو ڈھک دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ نہ اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے اچھے جس وقت ساگ ریڈی ہو جائے نا تو ون ٹیبل سپون آٹا اگر مکہی کا ہے یا پلین آٹا کوئی بھی آپ اس کے اندر آئٹ کر دو اس سے ہوتا ہے کہ اس کی جو تھکنس ہوتی ہے نا بہت کریمی ٹائپ کی ہو جاتی ہے اور بس لاسٹ میں بٹ اور ابھی میں آئی ہوں مارکٹ میں کچھ آبائیاز شاپنگ کرنے کے لیے ایکچلی اس بار مجھے آبائیاز اپنے لینے ہی لینے بلکہ میری ایک بہت پیاری ویور ہیں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ آبائیاز شاپنگ کروں ایکچلی ہوا یہ تھا کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی میرے جب چینل پہ آپ جاؤ گے نا تو وہ ویڈیو آپ کو نظر آ جائے گی شارجہ کی چار سستی مارکٹ جہاں پہ آپ کو س اپلوڈ پرائز میں تو وہ والا جو ہے نا ویڈیو اس کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور کچھ آبائیاز جو تھے اس کو بہت اچھے لگے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لوں آبائیاز کی تو بس یہ ہے کہ یہاں پہ میں آئی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں دوبارہ سے کیونکہ میں مارکٹ میں آئی تھی نیو ویڈیو سے نیو آبائیاز سے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کو بس میں یہاں سے شاپ آبائیاز ہوتے ہیں ویسے تو آپ چوز نہیں کر سکتے کہ تین چار آبائیاز اگر آپ کو لینے ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا آبائیاز پرچیس کرو لاسٹ ویڈیو میں نے یہ والے جو آبائیاز سے نے یہ دکھائے تھے اس کو یہ والے آبائیاز بہت پسند آئے تھے تو میں نے اس میں جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز سے اس کی ریکویسٹ تھی کہ اس کو زیادہ تر بلیک آبائیاز چاہیے اور زیادہ فینسی بھی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ تھوڑے اس طرح کے ہوں کے پارٹ بھی ہو سکیں تو میں نے کچھ آبائیاز سیلیکٹ کیے تھے جس میں اندر گاؤن بھی ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا فینسی اس کا کپڑا تھا تو یہ والا جو آبائیاز آپ دیکھ رہو نا بلیک لر کا ایک میں نے یہ والا آبائیاز کے لیے سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ تین چار اور آبائیاز سے جو میں نے سیلیکٹ کیے تھے اچھا میں جو ہے نا سوچ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو بھی میں نے آبائیاز اس کے لیے خریدے ہیں لیکن ایسا ہوا کہ بس امرجنسی میں جلدی جلدی میں نے آبائیاز جو ہیں وہ پارسل کر دیئے سینڈ کر دیئے تھے جس کی وجہ سے میں وہ ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی اچھا انسٹا پہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بہت ہی جو افورڈبل والے میک اپ برشز ہیں وہ ہمیں دکھا دیں ویسے تو میک اپ برشز بہت سارے ایزلی مل جاتے ہیں آن لائن شین پہ بہت زیادہ میک اپ برشز ہیں یہ والے جو برشز ہیں یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ آپ یوں ہی میں رہتے ہو اور ڈے ٹو ڈے سے اگر آپ لوگوں کو برشز لینا ہے تو اوشا کے جو برشز ہیں یہ بیسٹ بیسٹ برشز ہیں ان کے برشز اتنے زیادہ سوفٹ ہیں جیسے ہائی کوالیٹی برشز ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے برشز ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہی ہوں اوشا جو برینڈ ہے یہ اکثر آپ لوگوں کو کسی بھی ڈسکاؤنٹ سینٹر پہ ڈے ٹو ڈے پہ ایون کہ میں نے لولو پہ بھی ابھی یہ دیکھا ہے برینڈ آرام سے مل جاتا ہے اور اس میں دو طرح کے سیٹ تھے ایک جو تھا اس میں آئی برشز کے ساتھ جو ہے پاودر برشز اور جو بلشن والے ساتھ ایڈ تھے تو یہ والا میں نے ایک جو ہے نا سیٹ خریدا تھا اور آپ یقین نہیں کرو گے کہ یہ صرف ٹین درم میں مجھے ملا ہے اور اس میں جو دوسرا والا تھا اس میں صرف آئی برشز تھے تو میں آپ کو ون بائی ون دکھا دیتی ہوں فرسٹ والا جو برش ہے وہ آئی شیڈوز کے لیے ہے سیکنڈ یہ والا جو برش ہے یہ جو ہوتی ہے نا آئی برو بنانے کے لیے اس کے لیے ہے اور تھرڈ والا جو برش میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں نا یہ سمجنگ کے لیے کیونکہ زیادہ جو آئی انڈر آئی جو ہوتی ہے نا آئی کے نیچے جو آپ میک اپ کرتے ہو یا کاجل کو سمجھ کرنے کے لیے یہ والا برشز ہوتا ہے تو یہ بیس تھا ان کے کوالیٹی بہت زیادہ اچھی ہے اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ تین درم میں یہ بہت افورڈیبل ہے ساتھ میں یہ والا جو برش ہے نا یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے سیٹنگ پاودر کے لیے یا اگر آپ ہائی لائٹر لگانا چاہتے ہو فلیٹ والے جو برشز ہوتے ہیں زیادہ تر تو فانڈیشن لگانے کے لیے ہوتے ہیں لیکن میں اکثر اس کو بلش آن کے لیے یوز کرتی ہوں اور لاسٹ میں یہ والا جو برش ہے نا یہ پاودر برش ہے تو سیٹنگ پاودر کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے بلش آن کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے تو خیر یہ سارے برشز تھے جو ایک پیک میں سے نکلے ہیں سکس برشز اور یہ تین درم میں بہت ہی افورڈیبل ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جو چاہتے ہیں کہ تھوڑے افورڈیبل پرائز میں ان کو اچھے والے برشز مل جائیں تو یہ اوشا اس کے برشز جو ہیں نا میں آئی ویل ہائیلی ریکمینڈ یو مجھے یہ والے میک اپ پرشز پرسنلی بہت زیادہ پسند آئے ہیں اگر آپ افورڈیبل پرائز میں جاؤ تو یہ بیسٹ پرشز ہیں اور اب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سن بلوک کا ریویو سیوہ میٹ کا یہ سن بلوک ہے جو میں نے ایک ویڈیو میں پرچیس کیا تھا اور آپ لوگ کو بولا تھا کہ میں اس کا ریویو یوز کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سن بلوک جو ہوتا ہے نا چاہے میل ہو یا فی میل ہو آپ کے لئے بہت زیادہ سکین کے لئے ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا سن ایکسپوریر آپ سن میں دھوپ میں جاتے ہو باہر تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ سن بلوک یوز کر کے جاؤ زیادہ لوگوں کو جو چھائیاں اور جھوریاں وغیرہ جلدی پر جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے کہ وہ سن بلوک لگائے بغیر جو ہے وہ دھوپ میں جاتے جاتے ہیں جس کے ویسے پھر سکین پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں اچھا اب سیوہ میٹ کا جو سن سکرین ہے یہ اس لئے میں نے آپ کو ریکمین کر رہی ہوں کہ ایک تو بہت آفورڈبل ہے اس کے علاوہ جو اس کے بینفٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سکرین پر منشن بھی کر دیا ہے وارٹر ریزیسٹنٹ ہے یعنی کہ وارٹر پروف ہے ٹرپل پروٹیکشن ایس پی ایف ہے اس میں تھرٹی اور وائٹیمین ای ہے انولین اور ایسیتین بھی ہے یعنی کہ یہ سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے پی ایچ فائی پوائنٹ فائف ہے اور کلینکلی ٹیسٹڈ ہے اچھا اب اگر کسی ڈرمیٹولیجز کے بعد آتے ہو تو آپ کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ تو کور ہو جاتی ہیں انشورنس میں لیکن اس طرح کے جو مویشوائزز ہوتے ہیں یا سن بلوک وغیرہ وہ لوگ ڈاکٹرز دیتے ہیں وہ کور نہیں ہوتے تو میرے ڈرمیٹولیجز نے مجھے سیوہ میٹ کے پروڈکس ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں اور اکثر میں اسی کے پروڈکس لے لیتی ہوں اگر آپ کی انشورنس میں کور نہیں ہوتی تو سیوہ میٹ جو ہے بیسٹ سن بلوک کوئی بھی چیز اگر آپ یوز کر رہے ہونا سیوہ میٹ کی بیسٹ رہتی ہیں اگر آپ افورڈیبل والی چاہیے ہیں اور ایک اور چیز میں لازٹ میں بتانا چاہوں گی کہ تھوڑے سی آئیلی ہے یہ والا سیوہ میٹ کا سن بلوک تو اگر آپ کی سکن پر ایکنی ہے تو پھر آپ یہ یوز نہ کرو تو ایکنی پرون سکن کے لیے جو پروپر ایکنی پرون سکن والے سن بلوک ہوتے وہ ہی یوز کرنے چاہیے ہیں وائٹ کاسٹ بلکل بھی نہیں چھوڑتا اگر آپ نے نیویا کی بلو والی جو نیویا ہے وہ اگر یوز کی بھی ہے تو اس کا ٹیکچر بلکل سیم اس نیویا کی کریم جیسا ہے تو اگر آپ اس کو فیس پہ اپلائے کرتے ہو تو بلکل بھی فیس پہ کوئی وائٹ کاسٹ یا ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے فیس پہ کچھ وائٹ وائٹ چیز لگائی ہوئی ہے تو بلکل اچھی طرح سے سکن میں بلینڈ ہو جاتا ہے تو یہ والا جو سن بلوک ہے نا یہ بیسٹ ہے یعنی ہنڈر پرسن ریکمینڈڈ ہے میری طرح سے لیکن اگر آپ کی سکن پہ پیمپلز ہیں تو پھر ہی آپ کی سکن کے لیے نہیں ہے پیمپلز کے لیے میں آپ کو ایک اور دکھا دیتی ہوں سن بلوک جو میں بھی اکثر یوز کرتی ہوں فارما سیریز کا یہ والا جو ہے نا 50 SPF یہ اکنی پرون سکن کے لیے بیسٹ ہے اس میں ایک اور بھی آتا ہے جو اکنی پرون سکن کے لیے سپیشل ہوتا ہے وہ بھی بیسٹ رہتا ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو تو بچ یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئے ہوگ کیا آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے ملتی ہو نیکس ویلوگ میں ٹیل دن